بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب تمام بھائی خیریت سے ہوں گے کل ہم نے الکلائیڈز کے بارے میں شروع کیا تھا جس میں ہم نے افیڈرا اور افیون دونوں کو پڑا تھا آج ہم اگلا سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس میں ہے بیلا ڈونا اور کچلا یہ بھی دونوں الکلائیڈ ہیں تو امید کرتا ہوں کہ جو نئے آنے والے ساتھی ہیں وہ اسے سبسکرائب کریں گے اور سبسکرائب کرنے والوں کو تھوڑا سا یہ پیغام دے دوں کہ پارٹ اے ہم نے مکمل کر لیا ہے اور پریکٹیکل بھی مکمل کر لیا ہے تو پارٹ اے کے ساتھ کچھ نہیں لکھا صرف لیکچر نمبر وان ٹو تھری فور اس طرح تقریبا ستائیس لیکچر بنتے ہیں پارٹ اے کے جو ہم نے پڑھے ہیں اور اب پارٹ بی شروع ہے جو فارمک اگنوزی ہے جس میں یعنی نباتاتی عذبیات ہیں جڑی بوٹیوں والی عذبیات ہیں ان کو ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی یعنی لیکچر نمبر پارٹ بی ون سے شروع ہوکے یہ سٹارٹ ہیں اور اسی ترتیب سے آپ نے یوٹیوب سے سرچ کر کے نکالنا ہے کہ کون سا سوال کب کس وقت پڑھنا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ اگر پڑھتے رہیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی پوری کتاب کا آپ کو انشاءاللہ حل مل جائے گا اسی تیاری کے ساتھ بھی اگر آپ اچھی طریقے سے کر لیں تو آپ کا امتحان پاس ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ کی محنت پہ ہے کہ آپ کسنا اور کیسے پڑھتے ہیں یا کیسے دیکھتے ہیں ویڈیوز کو اگر تسلی سے دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز سمجھا جائے گی تو شروع کرتے ہیں بیلا ڈونا اس کا نباتاتی سرچشمہ نباتاتی منبہ اس کا ہے ایٹروپا بیلا ڈونا تو اس کے دو حصے پودے کے کارامد ہیں ایک تو اس کے خوشک پتے ہیں دوسرا فالیہ پھول کے شاکھوں کا اوپر کا حصہ جو ابھی نیا پھوٹ رہا ہوتا نا وہ حصہ اور پتے اس کے خوشک پتے یہ کارامد ہیں خصوصیات اس کی ہیں یہ پودا جرمنی برطانیہ پاکوہند اور کمپوچیا میں پایا جاتا ہے پہلے سال اس کو جڑک یا بیج سے بوئے جاتا ہے پہلے سال اس کی دو فصلے ہوتی ہیں اس کے بعد دو سے چار فصلیں تاکیس کی ہو جاتی ہیں جب اس کی فصل تیار ہوتی ہے تو احتیاط سے پتوں کو بودے سے الگ کر لیا جاتا ہے اور اس کو حرارت سے حرارت پہنچا کر خوشک کر لیا جاتا ہے اور ڈبوں میں پیک کر دیا جاتا ہے اس میں سے دو طرح کی عدویات کیمی اجزاء جو ہیں نا وہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ایٹروپین دوسرا ہائوسائیامین یعنی ہائوسین اس کا استعمال اضلات کو ڈھیلا کرنے کے لیے دمہ اور پیٹ درد کے لیے اور طوبتوں کو روکنے کے لیے یہ اس کا استعمال ہے سرکاری مرکعباد میں بیلاڈونا ٹینکچر بیلاڈونا پلاستر بیلاڈونا مرم بغیرہ ملتی ہیں یہ ہے بیلاڈونا یعنی آپ نے وہی طریقہ دورانہ ہے کہ پہلے اس کا پہرے نمبر پہ اس کا نبت آتی سرچشمہ یا نبت آتی ممبا دوسرے نمبر پہ کارام دیسہ اس کا تیسرے نمبر پہ اس کی خصوصیات چوتھے نمبر پہ اس کے کیمیای اجزاء کیا کیا ہیں اور پانچوے نمبر پہ اس کا استعمال چھتے نمبر پہ اس کا وہ سرکاری طور پہ جو دعائیوں کے نام ہیں وہ ہوتا ہے لیکن وہ اگر آپ کو نامی یاد ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ پانچ ضروری ہیں اگر آپ کا سوال آتا ہے تو مقصد سوال ہوگا مقصد سوال ہوئے آپ کو یہ جواب ضرور دینے پڑیں گے ان کو ہاشیہ بنا کے لکھنا ہے پہلے آپ لکھیں گے نبت آتی سرچشمہ آگے اس کا نام لکھیں گے پھر اس کا اگلا حصہ اگلا حصہ اس طرح پانچ حصہ اس کے لازمی لکھنا ہے تو آگے آتے ہیں کہ کچلا اس کا نبت آتی سرچشمہ ہے سٹرکنس نقص ومی کا یہ الگلائیڈ ہے کارامند اس کا خوشک پکے ہوئے بیج ہیں یہ پودا لمبائی میں آٹھ میٹر تک ہوتا ہے پاکوہند آسٹریلیا سری لنکا اور کمپوچی اوغیرہ میں اس کو کاشت کیے جاتا ہے آٹھ میٹر لمبا یہ درخت ہوتا ہے اس کے جب پھل پک جاتا ہے تو اس کے پتوں سے پھلیاں جو ہوتی ہیں اس کے ان میں سے نکال لیا جاتا ہے بیج کو یہ بظاہر موٹے اور سخت ہوتے ہیں ان کے اوپر بال ہونے کے وجہ سے یہ بظاہر ملائم ہوتے ہیں لیکن یہ زہر ہوتا ہے کیمیای اجزاء اس میں ہیں اسٹرکنین اور بروسین دو اس میں کیمیای اجزاء ہیں استعمال اس کا یہ ہے کہ عام طور پر اس کا ذائقہ کڑو اور تلق ہوتا ہے جرائی کے عمل میں کے بعد فالج کی کیفیت میں موثر ہے جنسی کے مزوری ختم کرتا ہے چونوں اور دیگر چھوٹے جانوروں کترنے والے جانوروں کو مارنے کے کام آتا ہے یہ یعنی چھوٹے جانور جو ہوتے ہیں چوئے وغیرہ یہ چھوٹے موٹے ان کو مارنے کے کام بھی آتا ہے یہ زہر اس کا کڑوہ جو شربت ہے وہ بھوک کو بڑاتا ہے جرائی کے بعد آپریشن کے بعد یا فالج کی کیفیت کے بعد اس کا استعمال فائدہ مند ہے یہ اس کے استعمال کے فوائد تھے نسو موکہ ٹنکچر اور نسو موکہ مائے اخراج یہ اس کی سرکاری مرکبات ہیں تو آج کا سوال آپ کا اتنی ہے کل انشاءاللہ ہم آپ کو بڑھائیں گے تیارہ تیل ولاتل آئل اس کے بارے میں بڑھائیں گے انشاءاللہ کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ